اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فالصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ الى عدائهم مجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَلَوَاتْ وَإِسْلَامِ ارشادِ اغدثِ جنابِ رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے عزیزانِ محترم ہمارے آپ کے درمیان دین کی ایک اہم عبادت جہاد کا تذکرہ چک رہا ہے اور سلسلے جہاد میں ایک بات یہ ارز کر دوں کہ جہاد ہمیشہ ڈیفنسیو ہوتا ہے کبھی افنسیو نہیں ہوتا ہے جہاد کی ایک بہت چھوٹی چی پہچانی ہے کہ جہاد ہمیشہ اپنے بچاؤں میں ہوگا کسی پہ حملہ آور ہونے کا نام جہاد نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ اللہ اقراحہ فی الدین جو قرآن میں ہے یہ دین میں جبر نہیں ہے تو بیٹھے بٹھائے پہ حملہ کر دینا تو جبر ہے لہذا جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈیفنسیو ہوتا ہے ہمیشہ ڈیفنسیو ہوتا ہے چنانچہ تین جہاد میں نے آپ کے خدمت میں تین دن میں ارز کیے بدر کی لڑائی پڑھی اہت کی لڑائی پڑھی اور خندق کی لڑائی پڑھی یہ تینوں لڑائیوں میں سرور کائنات ڈیفنسیو تھے اور کافر افنسیو تھے حملہ ان کی طرف سے تھا بچاؤ ان کی طرف سے تھا اب اس کی پہچان کیا ہے اس کی پہچان بلکل چھوٹی سے میرا گھر نخاص میں ہے آپ کا گھر مفتی گنج میں ہے اگر ہمارے آپ کے درمیان لڑائی ہو اور لڑائی مفتی گنج کے آس پاس لڑی جائے تو ہم چڑھ کے آئے لڑنے کے لیے اور یہاں لڑائی ہوئی اور اگر نخاص کے آس پاس لڑی جائے تو آپ چڑھ کے آئے لڑنے کے لیے اور ہم نے گھر سے نکل کے اپنا بچاؤ کیا تو کافروں کا مرکز تھا اس وقت مکہ سرور کائنات کے قیام تھا مدینے میں اگر لڑائی مدینے کے آس پاس لڑی جائے تو کافر چڑھ کے آئے لڑنے کے لیے اگر لڑائی مکہ کے آس پاس لڑی جائے تو مسلمان چڑھ کے گئے مدینے تینوں لڑائیوں کی جغرافیہی سیجویشن دیکھ لیجی آج بھی مدینے ہی کہ دروازوں پر لڑائییں لڑی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اتنی دور چل کے آئے جب رسول نے نکل کے دفاع کیا اب آج جس لڑائی کے مطالق مجھے ارز کرنا ہے اس کی صورتحال ذرا مختلف اور اس کے مطالق لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں یہ تو تین لڑائییں جو آپ نے کہیں یہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آگئیں کہ بالکل مدینے سے متسل عراقوں میں یہ لڑائییں لڑی گئیں لیکن خیبر کی لڑائی میں تو گئے رسول اللہ تو پہلے خیبر کی صورتحال سمجھ لیجئے کہ خیبر کی صورتحال کیا تھی جب تک اچھے طریقے سے اس کی صورتحال نہ سمجھے گا اس وقت تک لڑائی سمجھ میں نہیں آئے گی خیبر ایک جگہ کا نام نہیں بلکہ ایک علاقے کا نام ہے پورا علاقہ تھا جس کا نام خیبر ہے پورا ایک ڈیویزن تھا جس کا نام خیبر خیبر میں یہودیوں کا قبضہ تھا اور زمینوں کے مالک باغات کے مالک جائدات کے مالک یہودی تھے یہ وہاں بیٹھ کے اسلام کے خلاف کانسپریسی کرتے تھے اور جب ادھر سے مسلمانوں کے قافلے گزرتے تھے یا اکہ دکہ مسلمان گزرتے تھے تو ان کو اوپر حملہ کرتے تھے ان کو لوٹتے بھی تھے ان کو قتل بھی کرتے تھے ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے رسول نے بار بار ان کو وارننگ بھیجی کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز آؤ گزرنے والوں کو لوٹنے سے اور قتل کرنے سے باز آؤ بے گناہ انسانوں کی جان لینے سے باز آؤ ہمائے خلاف کانسپریسی کرنے سے باز آؤ لیکن چونکہ وہ ان کا محفوظ علاقہ تھا اور وہ اس کے اندر اتنی نان سے رہتے تھے اور وہاں کی پراپرٹی ان کے قبضے میں تھی لہٰذا انہوں نے رسول کے اشادات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے جب کسی صورت سے باز نہیں آئے تو اب انتظامی نقطہ نظر سے بغاوت کو فرو کرنا رسول کا فریضہ تھا تو وہ لڑائی بھی بیفنسیو لڑائی ہے ایفنسیو لڑائی نہیں ہے لیکن پورے طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں پناہ گزین ہو کے ستانا شروع کر دے کسی کو تو پھر اس کے گھر کے پر جا کے اٹیک کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی سرکت سے باز آئے چنانچہ لشکر اسلام یہاں سے لے کے سرور کائنہ چلے اور وہاں پر ان کے سات قلے تھے سات قلوں میں چھے قلے جو تھے ان کو قلہ کہنا درست نہیں ہے بلکہ وہ تھوڑے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے محفوظ مکانات ہوتے ہیں یا اس طریقے کی بڑے گھر ہوتے ہیں ان کی دیواریں اونچی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ اس طریقے کی چیزیں تھیں اصلی قلہ جو جنگی نقطے نظر سے بنایا گیا تھا اور جو فوجی حامیت کا حامل تھا وہ قلہ قموس تھا جو ان کی جان تھا اور ان کی ساری طاقت کا مرکز تھا لشکر اسلام آگے بختا رہا کہیں پہ ان کے مویشی رہتے تھے کہیں پہ ان کا غلہ اسٹور ہوتا تھا کہیں پہ ان کا سامان رہتا تھا ان مرحلوں کو پار کرتا ہوا جب لشکر اسلام قلہ قموس کے پاس پہنچا تو قلہ قموس ایک پہاڑی پر بناوا تھا ایک اوچی پہاڑی تھی بہت اوچی بہت بڑی پہاڑی نہیں تھی ایک چھوٹی پہاڑی تھی لیکن بہارہ لیکن اوچی پہاڑی تھی اور اوچی پہاڑی کے اوپر وہ قلہ جو تھا وہ بناوا تھا تو اصل مسئلہ جو تھا اور اصل لڑائی جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر قلہ قموس فتح کر لیا گیا جس کو قلہ خیبر کہتے ہیں خیبر قلے کا نام نہیں تھا خیبر علاقے کا نام تھا قلے کا نام قموس تھا کہ اگر قلہ قموس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یہودیوں کی طاقت یہاں سے ٹوٹ جائے گی اور اگر قلہ قموس کے اوپر قبضہ نہیں ہو پایا تو مسلمان اس علاقے میں آنکہ کچھ ان کا بگاڑ نہیں پائیں گے چنانتے جب قلہ قموس کے اوپر حملہ شروع ہوا تو یہیں ان کی فوج بھی رہتی تھی اور یہیں ان کے نامی گرامی پہلوان بھی رہتے تھے جو ان کے فوجی جنرل تھے وہ بھی اسی قلے میں رہتے تھے ان کی فوج بھی اسی میں رہتی تھی ان کی ساری دولت بھی اسی میں تھی اور سب کچھ جو کچھ تھا وہ اسی قلے قموس میں جو تاریخ سے لکھتی ہے کہ جب قلے قموس کے اوپر حملہ ہوا تو اب جو بھی حملہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے وہ حملے میں اپنے کامیاب نہیں لیکن صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر پہاڑی چڑھ کے تھوڑے سی اوپر پہنچتا تھا اور ادھر قلے کا دروازہ کھلتا تھا اور ادھر شور ہوتا تھا کہ مرحب آ رہا ہے اور جیسے ہی یہ شور ہوتا تھا کہ مرحب آ رہا ہے ویسے ہی اس لشکر میں کوئی جتنی ابتری پیدا ہو جاتی تھی کہ لوگ واپس آ جاتے تھے تو یہ کوشش کئی دن جاری رہی اب اس ناکام کوشش کا تذکرہ ہی کیا اور اس کے اوپر تفسرہ ہی کیا اور اس کا ذکر ہی کیا بہرحال یہ کوشش کئی دن جاتری رہی کہ مسلمان جاتے رہے اور آتے رہے اور اس کے لیے تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ سردار فوج پہ الزام رکھتا تھا کہ ہم کیا کریں فوج بھاگ آئی اور فوج کہتی تھی صاحب ہم کیا کریں جب سردار ہی نے رکھا تو ہم کہاں سے رکھتے ہیں بہرحال اجماع کے قائل جو ہیں ان کو تو سردار ہی پہ الزام دینا چاہیے سلاوات بھیج دیں محمد بہرحال یہ سلسلہ مسلسل کئی دن جا دی رہا ہے یہاں تک کہتے ہیں کہ چالیس دن کی بات کر کے رسول گئے تھے اور انتالیس دن آگیا اور لشکر حضب جستور جا کے جب واپس آیا تو اور دنوں رسول اللہ نے کیا تفسرہ کیا یہ تاریخ میں کہیں محفوظ نہیں ہے جب نہیں ہے تو میں کون اس کے اندر کچھ کہنے والا لیکن یہ کہ انتالیس دن جب لشکر واپس آیا تو حضور نے لشکر کے واپس آنے کو دیکھ کے اور انہوں کی معذرتیں سن کے ان سے تو کچھ نہیں ارشاد فرمایا جو لوگ معذرتیں کر رہے تھے لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا جو حدیث کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے کتابوں میں کہ فرمایا کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا میدان جنگ سے پلٹنے والا نہیں ہوگا خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوں یہ حدیث مبارک ارشاد فرما کے سرور کائنات خاموش ہو گئے اور اس کے بعد یہ سننے میں آیا ہے کہ لوگ کے دل میں یہ اشتیاغ جاگا کہ کاش ہمیں ملے کاش ہمیں ملے کاش ہمیں ملے ہر ایک پورے لشکر میں اس بات کا تمنہ ہی بن گیا کہ دیکھیں کل یہ شرف کسے ملتا ہے یہ علم کسے ملتا ہے یہ فضیلت کسے حاصل ہوتی ہے اور اس مرتبے تک کون پہوچھتا ہے اچھا مجمع ایک اعتبار سے مطمئن تھا اس لیے کہ تاریخ میں دو باتیں لکھی ہیں اب کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے یہ تو محقق علماء جو ہیں ان کا کام ہے نہ میرا کام ہے نہ میرے بس کی بات ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا علی اس لشکر میں موجود ہی نہیں تھے وہ علیل تھے ان کے آشوبہ چشم کی شکایت تھی آنکھوں میں آنکھیں دکھنے ہی تھی آنکھوں میں تکلیش تھی اور وہ مدینہ ہی میں تھے اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں تشریف فرما تو تھے میں قیم میں تھے مگر کیونکہ آنکھوں میں تکلیش تھی اس لیے خیمے سے باہر تشریف نہیں لاتے اب جو بھی روایت صحیح ہو مجھے اس سے بحث نہیں لیکن یہ دو روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں مولا کائنات کے متعلق کہ وہ تشریف نہیں رکھتے تھے یا تو وہاں اور یا وہ تھے اور مہا آتے نہیں تھے اس لیے کہ ان کی تکلیش آنکھوں میں تھی اور وہ اس وقت ذہمت میں تھے ذرا علیل تھے رات انتظار میں گزری اور اس رات کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے وہ رات جاک کے گزاری گویا شبہ حجر تھی جو علم کے فراق میں گزری سویرہ ہوا لشکر اسلام میں آزا ہوئی سرور کائنات نے نماز پڑھائی تاغیبات سے فرصت ملی اور اب سرور کائنات لشکر اسلام کی طرف نظر کر کے بیٹھے تو اسی وقت پیغامِ ربانی آیا اسی وقت پیغامِ ربانی آیا اور پیغامِ ربانی عجیب شان سے آیا جیوریل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے رسول کے پاس کہ نادِ علین مذہر رجائب علی کو پکاریے ان سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ مذہرِ اجائب ہیں تجد ہو آن ان لکا فِن نوائب آپ ان کو پائیں گے اپنا مددگار سختیوں اور مشکلوں میں آج لفظ نادِ علی جو ہے وہ پھراپر ناؤن کے طریقے سے استعمال ہوتی ہے جیسے دعاِ کمیل دعاِ مشلول دعاِ افتتاح دعاِ توصل دعاِ سہر ویسے نادِ علی آیتِ الکرسی اس طریقے کا لفظ نادِ علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایک چھوٹا سا لفظ نادِ علی نادِ علی پر دیجئے اس پر لکھا ہوتا ہے نادِ علی تو نادِ علی پھراپر ناؤن کی شکل میں استعمال ہوتا ہے آج ہم جیسے دعاِ کمیل جیسے آیتِ الکرسی بسے نادِ علی نادِ علی جو ہے یہ استعمال ہونے لگا بعد میں پھراپر ناؤن کی شکل میں جب ہم لوگ اس کو برابر برکت کے لیے تلاوت کرنے لگے لیکن نادِ اصل میں عربی گرامر کے حساب سے عمر کا سیغہ ہے عمر کا سیغہ کیا مطلب یعنی حکم ہے آرڈر ہے یہ اللہ کا آرڈر ہے رسول کے نام نادِ کے معنی ہے پکارو نادِ کا مطلب ہے ندہ دو یہ ندہ سے لفظ بنا ہے ندہ جو ہے اس کا ورب ہے اس سے ہے نادِ نادِ وانے ندہ دو پکارو نادِ علی علی کو پکارو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ علی کو پکارو اللہ رسول سے اشارت فرما رہا ہے کہ علی کو پکارو اس کو غور سے سنیے اس لیے کہ اس سے بہت سے باریک باتیں جو ہیں وہ سلط جاتی ہیں اور بہت سے غلط فہمیاں جو لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہیں یا پیدا کر دی گئیں ہیں جو بھی کہیں لفظ صحیح اس کے لیے ان کا ازالہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہوتے علی کو کیوں پکارو اللہ کے ہوتے علی کو کیوں پکارو اللہ اپنے ہوتے خود کہہ رہا ہے اللہ اپنے ہوتے خود کہہ رہا ہے علی کو پکارو جاؤ دیکھئے وہی بات زبان والی بات جو میں کلرز کر رہا تھا وہی آج بھی آ رہی ہے گفتگو کے کئی ٹون ہوتے ہیں چپکے چپکے کسی سے کان میں ہم باتیں کر رہے ہیں ویسپرنگ جس کو کہتے ہیں عربی میں نجوا کہتے ہیں انگریزی میں ویسپرنگ کہتے ہیں اردو میں سرگوشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں تاکہ دوسرے سن نہ سکیں کوئی بات ایسی ہے جو ہمیں صرف آپ کو سنانا مقصود ہے سب کو سنانا نہیں مقصود ہے لہذا جو نارمل پیچھ ہے آواز کی اس سے ہم آپ گھٹا کے اس پیچھ کو آپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ سے ہمارے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچنے پر ایک ٹون یہ ہے گفتگو کا اس کے لئے لفظ دوسرا ہے سرگوشی کا لفظ ہے اردو میں ویسپرنگ کا لفظ ہے انگریزی میں نجوے کا لفظ ہے عربی میں کان میں باتیں کرنا کے لئے سے ایک صورت یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں ہم میڈیم پیچھ میں باتیں کر رہے ہیں کہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں مگر دو تین چار آدمی چھ آدمی جو ہیں وہ پاس میں بیٹھے ہوئے وہ بھی سن رہے ہیں باتیں ایک آدمی سے ہو رہی ہیں مگر چار چھ آدمی جو قریب میں بیٹھے ہیں انہوں تک بھی آواز جا رہی ہے یہ ایک میڈیم پیچھیں آواز کی اور ایک ہوتا ہے پکارنا جو پہلو میں ہوتا ہے اس کو پکارا نہیں جاتا ہے جو فرکل قریب بیٹھا ہوتا ہے اس کو پکارنا نہیں جاتا ہے جو پہلو میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو پکارا نہیں جاتا ہے اور چھکے سے نہیں پکارا جاتا ہے تو ان کا مونپھلی والا ہے اور ان کا مونپھلی والا ہے ایسے نہیں ہوگا پوری آواز میں مہلے کے اور گھروں میں بھی سنائی دیتی ہے اور گھروں میں بھی سنائی دیتی ہے آواز پکارنا پکارنے کا مطلب زور سے پکارنا پکارنا ہمیشہ زور سے ہوتا ہے کبھی ہلکے سے نہیں پکارا جاتا ہے یہ سمجھ لیے آپ پکارا جاتا ہے فل وائس میں پوری پیچھ کے اوپر جو آواز ہوتی ہے اس سے پکارا جاتا ہے نادِ علیہن علی کو پکارو بلاؤ نہیں پکارو دیکھیں یہاں پہ بلاؤ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ علی کو بلاؤ علی کو طلب کرو نہ علی کو پکارو دیکھیں بلائیا خاموشی سے بھی کہا جاتا ہے ان کو بلائنا وہ آگئے تو بلانے میں آواز موچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پکارنے میں آواز موچی کرنا لازمی ہے اللہ نے رسول کو حکم بھیجا علی کو پکارو تاکہ زور سے پکاریں تاکہ ساری امت سنیں سلامت بھیجنے محمد نہ دے علی کو ندا دو علی کو پکارو علی کو آواز دو آج جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہوتے یا علی کیسا علی کو پکارنا کیسا غیر اللہ کو پکارنا کیسا ہمیں سب کچھ معاملے جو ہم پر الزام رکھتے ہیں وہ سب کچھ اللہ میاں خود کیے بیٹھے ہیں غیر اللہ کیا کہ سر جھکانا کیسا وہی سجدہ کروائے بیٹھے ہیں آدم کو غیر اللہ کو پکارنا کیسا وہی پکروائے بیٹھے ہیں علی کو علی کو پکارو اب اللہ کی موجودگی میں دیکھئے اللہ تو اللہ ہے وہ علی کا بھی خالق ہے وہ محمد کا بھی خالق ہے وہ دین کا بھی خالق ہے وہ تو سب کچھ ہے سمجھے آپ علی کو پکار لینے سے اللہ کی بزرگی اور شان پہ تو کوئی اثر پوتا نہیں یہ تو جہالت کی بات ہے تو جاہلوں کی بات پہ تو توجہ نہیں دینا چاہیے کیا بک رہے ہیں ان میں عقل ہوتی تو یہ سب نہ بکتے ہیں اگر عقل ہوتی تو اسے فضول کی باتیں نہ کرتے ہیں فضول کی باتیں کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان بیچارے جوہر عقل سے محروم ہیں یہ وہ اللہ کو یہ ہو جائے گا اور اللہ کی شان کر جائے گی اور اللہ کا مرتبہ کر جائے گا ماذا اللہ اللہ کی شان کہاں گھٹتی ہے اور اللہ کا مرتبہ کہاں گھٹتا ہے اللہ ہی سب کا بنانے والا ہے اللہ ہی سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے اللہ ہی سب کو خالق ہے وہی سب کا مالک ہے وہی سب کا رب ہے جو جس کو ملا وہ اللہ کی وجہ سے ملا جو علی کو ملا وہ بھی اللہ نے دیا جو رسول کو ملا وہ بھی اللہ نے دیا سب کچھ اللہ تو اللہ کیا تو کوئی معذلہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے یہاں حاصل میں دوسرا مسئلہ ہے جس کے لئے اپنے کو بچانے کے لئے لوگ اللہ کو سفر بناتے ہیں کہ بذرگان اسلام بیٹھے ہیں اور علی پکارے جا رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے اللہ تو اللہ ہے جس کو علی سجدہ کر رہے ہوں جس کو نبی سجدہ کر رہے ہوں اس کی عظمت اس کی جلالت اس کی شان وہاں کہیں کوئی بات ہے اور یہیں سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا اب مورخ کو اختیار ہے جو چاہے لکھے کہ وہ مدینہ میں تھے یا خیبر میں تھے دوسرے جملے سے دوسرا مسئلہ حل ہوا نادِ علین علی کو بکارو مظہر الاجائب وہ مظہرِ اجائب ہیں ان سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں اب جب مظہرِ اجائب کہہ دیا تو کوئی جھگڑی نہیں رہا کہ مدینہ میں تھے کہ خیبر میں تھے اگر خیبر میں بھی تھے اگر مدینہ میں بھی تھے تو مظہر الاجائب کے لئے آ جانا کیا مشکل ہے نادِ علین مظہر الاجائب تجید ہو تم پاؤ گے ان کو یہ میں اب ایک کوئی لٹرل ٹرانسلیشن کر رہا ہوں تجید ہو تم پاؤ گے ان کو اونن لکا اپنے لئے مددگار فِن نوائب سختیوں میں مشکلات میں دشواریوں میں چلیے مشکل کشاہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ارشادِ پروردگار ہے کہ مشکلات میں علی مددگار ہیں تو اسی کے معنی تو مشکل کشاہ ہیں مشکل کشاہی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ان کا مشکل کشاہ کہتے ہیں مشکل کشاہ کہتے ہیں کیسے مشکل کشاہ کہتے ہیں ہر مشکل تو اللہ حل کرتا ہے ہے بے شک ہر مشکل اللہ حل کرتا ہے مگر اسی نے اللہ نے علی کو مشکل کشاہ بنایا یہ چیز بچوں کو اچھے طریقے سمجھ لینا چاہیے اور یہ اس میں ایک بڑی تکلیف دے بحث آج کل بھی اخباروں میں چل رہی ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی بحثیں اپنے گھر کے اندر ہو رہی ہیں وہی بات ہے کہ باہر سے کا معاملہ نہیں ہے گھر کے اندر اس طرح کی گفتویں ہو رہی ہیں یہ بہت ہی تکلیف دے اور بہت دلازار معاملہ ہے ہمجھے ہیں باہر تو اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہوا کرتی تھیں مول گیا نا ہم پہ چودہ سو برس سے آج تک اس کا کوئی اثر ہوا لہم دلگا لیکن اب جو یہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں تھوڑے عرصے سے یہ وہابیت جو دبے پاؤں ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے میں آپ کو اس کے خلاف آگا ہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف آگا رہی ہے ہوشیار رہی ہے یہ فریب ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے دھوکہ خالی لفظی کھیل ہوتا ہے جس کے اندر آدمی کے دماغ کھول جائے لیتا ہے کین ان کا کہ اللہ مشکل کشاہ ہے اور تو علی کو ایسا مشکل کشاہ کہتے ہیں صاحب یہ تو علی کو خدا بنا دیتے ہیں وہی یہ تو کر دیتے ہیں اور یہ تو بدپرستی ہو رہی ہے چودہ سو برس سے ہم علی علی کر رہے ہیں بدپرستی نہیں ہوئی اگلے سال بدپرستی ہو جائے گی یہ کوئی بات ہوئی یہ تو بدپرستی ہوتی ہے اور یہ تو خدا توحید یہ محض دشمنی اہلِ بیت میں کہنے والی باتیں ہیں مرنہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو عالم اذباب بنایا ہے اور اس کو منحصر کیا ہے وسائل کے اوپر وسیلوں کے اوپر ورنہ اللہ ہر آدمی کو ڈائرٹ خلق کر سکتا تھا جیسے آدم کو خلق کیا ہے بھئی جیسے آدم خلق ہوئے ہیں بھئی جیسے اللہ سارے بندوں خلق کرتا نہ کسی کوئی ماں ہوتی نہ کسی کوئی باپ ہوتا نہ کسی کوئی بہن ہوتی نہ کسی کا بھائی ہوتا رشتے دار ہوتا میں جس کو اللہ نے بنایا وہ اترتا چلا رہا ہے آسمان سے کہ ہم کو بھیجائیں اپنے سارے فراز انجام دیتا اس کے بعد چلا جاتا جب موت آتی جھگڑا بھی کچھ نہ ہوتا کہ بھئی غم ہے اور دکھ ہے اور بھائی ہے اور بہن ہے اور رشتے دار ہیں اور ان سے محبت ہے اور ان سے عذابت ہے اور اقربہ فروری کا الزام ہے اور فلا ہے کچھ بھی نہ ہوتا کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا لیکن اللہ نے ماں باپ کے وسیلے سے ہم کو بنایا تو خالق وہ ہے تو ماں باپ کون ہے آپ سوچئے خالق وہ ہے تو ماں باپ کون ہے ان کا عذاب وہ ایک ظاہری وسیلہ ہیں تو جب لڑکا جوان ہو جائے ماں باپ بڑھے ہو جائے پلپس کے بڑا ہو جائے تو چھول دیں بڑھے ماں باپ کو کہ ہم اللہ اللہ کریں گے یہ کون ہوتے ہیں اصلی چیز تو اللہ ہے یہ کون ہے ہم کہیں کو ان کی دوالہ ہیں کہیں کو ان کے کھانے کے انتظام کریں کہیں کو ان کو ڈاکٹر کو لے جا کے دکھائیں کہیں کو ان کی خدمت کریں کتی طرح ہم عبادت نہ کریں لیکن آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیجئے کہ اس نے ماں باپ کو جو گھر سے نکال دیا مسلحہ بچا دیا کہہ سیدھا جہنم میں جائے گا مسلحہ بچانا کام تھوڑی آئے گا کہ ماں باپ کو بڑھے گھر سے نکال دیا وہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو ماں باپ کو اس سے تعلق توڑ کے اللہ اللہ کر کے جب اللہ نہ ملے گا تو اہلِ بھائی سے تعلق توڑ کے اللہ کا ہاتھ ملے گا 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 اسلام دوستیاں سب اسی معاملے میں سب کو یاد آتی ہیں یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے وہ کیسے ہے نہیں جو اللہ ہے جو مالک کائنات ہے وہ کہہ رہا ہے نادِ علیان علی کو ندہ دو علی کو پکارو مذرل اجائب تم ان سے عجیب باتیں ظہور میں آتے بھی دیکھو گئے وہ مذر اجائب اجائبات کا ظہور ہوگا ان سے تجد ہو اونن لکا تم اپنا مددگار پاؤ گے کیا ہم رسول کے برابر ہیں رسول کی نالین کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے رسول تو رسول ہیں وہ مٹی جو ان کی نالین پاک سے مس ہو جائے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں تو جب اتنی بڑی طاقت سے جس کا نام محمد عربی ہے یہ کہہ دیا گیا کہ اپنی مشکلوں میں ان کو مددگار پاؤ گے تو ہماری کیا حیثیت ہے یہ ہے وہ حدیث قدسی جو کلامِ خدا ہو مگر جزوِ قرآن نہ ہو اس کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں جو کلامِ خدا بھی ہو اور جزوِ قرآن بھی ہو وہ تو قرآنِ پاک ہے لیکن جو کلامِ خدا ہو مگر قرآن کا جزو نہ ہو وہ حدیثِ قدسی کہلاتی ہے تو یہ حدیثِ قدسی ہے جو نادِ علی ہے یہ حدیثِ قدسی ہے یعنی کلامِ خدا ہے مگر کلامِ پاک کا جز یہ نہیں ہے لہٰذا اس کو حدیثِ قدسی کی کٹیگری میں علماء نے شمار کیا ہے یہ حدیثِ قدسی ہے ارشادِ ربانی ہے اللہ نے روزِ خیبر اپنے رسول کو یہ حکم بھیجاج عبریل کے ذریعے سے کہ نادِ علی کو پکارو تم ان کو اپنی مشکلات میں اپنی دشواریوں میں اپنا مددگار پاؤ گے جیسے ہی حکمِ ربانی آیا ویسے ہی رسول نے مجمع کو دیکھے کہا ہے نا علی علی کہاں اور ادھر سرکار کے دھانِ اقدس سے لفظِ علی نکلا اور ادھر چہروں کے رنگ بدلے کسی قریبی نے اٹھ کے دستہ دب جوڑ کے کہا کہ سرکار وہ تو علیل ہیں اور ان کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے ابھی یہ کہی رہے تھے کہ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ علی اس شان سے داخل ہو رہے ہیں کہ ایک طرف کاندھے کے اوپر سلمان کے کاندھے بہات رکھے ہیں اور دوسری طرف ابوزر کے کاندھے بہات رکھے ہیں اس شان سے داخل ہو رہے ہیں مولا علی کے ایک ہاتھ جنابِ سلمان کے کاندھے بہے اور ایک ہاتھ جنابِ ابوزر کے کاندھے بہے آنکھوں میں تکلیف ہے لہذا ایک سہارہ ایک طرف جنابِ سلمان کے کاندھے بہات رکھے ہیں اور ایک طرف جنابِ ابوزر کی کاندھے بہات رکھے ہیں ہمارے استاد تھے محسن الملت مولانا محسنہ ساقبلہ علی اللہ و مقامہ اور بڑے زبردست خطیب بھی تھے نوجوانوں کو نہیں یاد ہوں گے مگر بزرگ لوگ اس کا اعتراف کریں گے یہ بڑے زبردست خطیب تھے وہ اس موقع پہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف دس درجے کا ایمان ایک طرف نو درجے کا ایمان بیچ میں کل ہے ایمان بواد spoken بواد spoken بواد夫 کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تو نگاہیں اٹھائیں کہا یا علی کیا حال ہے کہا کہ آنکھوں میں تکلیف ہے قریب بولایا اور سر اقدس کو اوزانوں میں مبارک پر رکھا اور انگوشت شہادت کو زبان مبارک سے مس فرمایا اور اس کے بعد مولا علی کی آنکھوں پر وہ ہاتھ پھیر دیا یہ بھی مذہب ذاکرین سے میں نے سنا ہے کہ اس طرح جیسے ورق قرآن الٹا جاتا ہے اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے کبھی آنکھوں ہی کوئی تکلیف ہوئی نہیں کبھی کوئی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی نہیں تو بس کوئی تکلیف ہی نہیں تھی غائب ہوگئی تکلیف کہا کیا حکم ہے کہا یہ علم لے جاؤ تو تحریف بتاتی ہے کہ علم کو لیا گھوڑے پہ سوار ہوئے اور لشکر کی تیاری کا انتظار نہیں فرمایا اس کی ایک لشکر تیار ہوگا سوار ہوگا زرہ پہنیں گے خود پہنیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ ہوگا تو اس میں ٹائم لگے گا لشکر کی تیاری کا انتظار نہیں فرمایا لشکر آتا رہے زباد میں لیکن ابھی لشکر کا کام نہیں ہے لشکر کی تیاری کا انتظار نہیں فرمایا علم ہاتھ میں لیا روایتوں میں ہے کہ وہ پرچم جو تھا جو سرور کائنات کی ہاتھ سے ملا تھا اس کو ہوا میں تین مرتبہ ایسے حرکت دی ہوا میں تین مرتبہ حرکت دی اس کا کیا مطلب تھا یہ تو کہیں کتاب میں نہیں ملا مگر یہ سننے میں ضرور آیا کہ ممکن ہے گرد فرار گھاڑ رہے ہو ہوا میں تین مرتبہ حرکت دی ہوا میں تین مرتبہ حرکت دی ہوا میں تین مرتبہ حرکت دی اس کا کیا مطلب تھا یہ تو کہیں کتاب میں نہیں ملا مگر یہ سننے میں ضرور آیا کہ ممکن ہے گرد فرار گھاڑ رہے ہو ہوا میں تین مرتبہ حرکت دی ہوا میں تین مرتبہ حرکت دی raelیکت دی اس کا کیا ایسی ضرور آیا اور اس کے بعد دھوڑے کو آگے بڑھا دیا مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کون کس تیاری میں آتے رہیں گے لوگ یہ ادھر سے چلے اب میں آپ کو تھوڑی سی قلع کی سیچویشن بتا دوں میں نے بہت سی تاریخیں پڑھ کے دیکھئے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیٹیل میں آپ کو ایک کتاب میں نہیں ملے اور پھر خاص طور سے اہلِ بیت کے معاملات جس کے اندر معاملوں کو بگاڑا گیا ہے ٹویسٹ کیا گیا ہے چھپایا گیا ہے تو وہ اتنے اتنے ٹکلے جوڑ کے بنتا ہے مضمون ایک ٹکلہ یہاں پہ ملے گا ایک یہاں پہ ملے گا ایک یہاں پہ ملے گا اب آپ اس کو اپنے حساب سے پڑھئے پڑھ کے جوڑئے تو آپ کو پوری عبارت سمجھ میں آئے گی لیکن اپنی طرح سے کچھ نہیں ہے ہر ٹکلہ میں کہیں نہ کہیں دکھاتوں گا کلے کی سیچویشن یہ تھی کہ جو کلے کا فاتک تھا اس کے اوپر ایک تو فاتک تھا فاتک کی اوپر ایک روم بنا ہوا تھا فاتک کی اوپر ایک روم تھا چھوٹا اس روم میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے باہر کا منظر دکھائی جاتا تھا تو ان کا ایک واشمین وہاں بیٹھتا تھا جو باہر کا منظر دیکھتا تھا جب کلے کا دروازہ بند ہوتا تھا تو باہر کی ایکٹیوٹیز وہ وہاں سے دیکھ کے اندر انفارم کرتا تھا یہاں سیچویشن سمجھ میں آگئی آپ کے باہر کی ایکٹیوٹیز وہ اوپر سے دیکھتا تھا جو کھڑکی اوپر بنیوی تھی گیٹ کے اوپر اور گیٹ جو تھا وہ ایسا گیٹ نہیں تھا جیسے آپ کئی لگاوا ہے دو پٹوں کا دروازہ یہ گیٹ نہیں تھا وہ وہ گیٹ کم برچ تھا یہ سمجھ لیجئے وہ ایسا گیٹ نہیں تھا جیسے یہ دروازہ لگائے اس طرح کے دروازہ نہیں تھا دو پٹوں کا دروازہ نہیں تھا وہ گیٹ کم بریج تھا گیٹ کم بریج کیسے تھا کہ وہ اس طرح کا تھا کہ وہ ایک پورا لوہے کا پٹ تھا بڑا سو پورا لوہے کا پٹ تھا بڑا سو جو نیچے سے لگا وہ تھا ایک بہت بڑے لوہے کے راد میں اور اوپر سے وہ ایسے کھلتا تھا ادھر سے اندر اس کے کڑے تھے اور زنجیریں تھی اور گراریاں تھی تو ادھر سے لوگ اس کو جو لوگ یہ پٹھتے ہیں بعض مولوی اور بعض اعتراض کرتے ہیں کہ چالیس پہلوان مل کے کھولتے تھے اور چالیس پہلوان مل کے بند کرتے تھے تو کہتا نہیں کوئی مبالغہ ہے پڑھنے کو آئے تو جو موں میں آیا وہ پڑھ گئے کہ چالیس پہلوان کھولتے تھے اور چالیس پہلوان بند کرتے تھے ہمیں کوئی حقل میں آنے والی چیز ہے کہ چالیس پہلوان مل کے کھولیں گے چالیس پہلوان مل کے بند کریں گے یہ ایگزیگریشن ہے اور مبالغہ ہے اور حد سے بڑی بات ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں یہ نہیں پڑھا یہ دروازہ کیسا تھا وہ پٹوں والا دروازہ سمجھتے ہوں گے لہذا ٹھیک ہے بھئی اس دروازے وہ کھولنے میں لوہے کہو کسی چیز کہو چالیس آدمیوں کیا ضرورت ہے وہاں یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی ڈیبلوٹ زمانہ تو تھا نہیں کوئی کرین سسٹم تو تھا نہیں کوئی وہ چیز تو تھی نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی مشین کے ذریعے وہ کھولے بند ہو وہ سب جو تھا وہ مینوال تھا ہاتھ سے ہوتا تھا تو وہ اتنا بڑا لوہے کا کئی کتنے ٹن وزنی وہ وہ ادھر سے ڈھیلے دھیلے دھیلے اس کو وہ چھوکتے تھے ادھر سے اب وہ زنجیریں گھوم رہی ہیں اب وہ نیچے اتر رہا ہے وہ اگدم سے دھر سے نہیں آتا بہنہ ادھر گراریاں ٹوٹ جائیں گی سم جب جھٹکہ کھائے گا نیچے والی سمجھے ہیں آپ لہذا وہ دھیرے 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 کر کے آتا تھا جب وہ نیچے تک آ جاتا تھا تو یہی زنجیریں جیسے لگ جاتی تھی پوری اس کو سپورٹ کے لیے اور وہ کھندق جو آگے کھدی بھی تھی قلعے کے وہ اس کے اوپر آ جاتا تھا تو اب یہ بریج ہو گیا یہی گیٹ بریج ہو گیا اب لوگ آنے جانے لگے اور جب انہیں دروازہ بند کرنا ہوا تو ادھر سے انہیں کھائچنا شروع کیا کھائچنا شروع کیا کھج گیا کھج گیا تو دروازہ اوپر اٹھ گیا اب یہ کھندق آگئی سامنے تو یہ تصویر سامنے آگئی نا آپ کے ذہن کے کیا صورتحال تھی اس کی وہ گیٹ بھی تھا وہ بریج بھی تھا جب کھل جائے تو بریج ہے اور جب اوپر اس کو اٹھا لیں وہ تو گیٹ بن جاتا تھا اور سامنے خندق آ جاتی تھی کوئی اس کو پار نہ کر سکے تو وہ گیٹ کم بریج تھا یہ جی 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 تو وہ ہے قلوں میں بہت سی جگہوں پر لیکن یہ کہ اس زمانے میں بھی ہیتی ہے ٹک میں تو گیٹ کم بریج تھا وہ بہرحال وہ آدمی وہاں بیٹھا تھا جو اس کو دیکھ رہا تھا باہر کے منظر کو تو وہ روز ہی دیکھتا تھا اس لئے کے لشکر اسلام کی ایکٹیوٹیز وہاں پر جو تھیں وہ اس کو دیکھ کے نیچے رپورٹ دیتا رہتا تھا وہ اس لئے بیٹھا تھا یہودی تھا کچھ پڑھا لکھا قسم کا بھی آدمی تھا وہ کتاب میں بھی یہودیوں کہ اس نے کچھ پڑھیں تھی سمجھے ہیں اس نے جو آنے والے کے تیور دیکھیں اور کچھ نشانیاں دیکھیں اور کچھ علامتیں دیکھیں تو اس کو توریت کا کچھ لکھا یاد آیا اور اس نے یہ منظر دیکھا کہ آنے والے نے آتے ہی سامنے جو ایک دھر ایک پہاڑی کا ٹکڑا تھا اس کے اوپر جو اپنا علم جس کی چوب جو تھی وہ باس کی تھی وہ باس ہوتا اس کی چوب جو تھی وہ باس کی تھی تو اس نے جو اس کو زور سے مارا پتھر کے اوپر تو ایسا لگا جیسے پتھر نہیں موم ہے پتھر نہیں موم ہے یہ اب دیکھیں تاجب نہ کی جگہ اس لیے کہ ہر جگہ آپ کے تاجب کو رفع کرنے کے لیے مذہر لجائب چلتا رہ گا ساتھ میں آنے والے سوار نے اپنے ہاتھ میں جو پرچم لیے تھا اس کو سامنے جو چھوٹی تھی ایک پہاڑی کا ٹکڑا تھا اس کے اوپر اس نے اس کو رکھ کے زور سے مرائی تو ایسا لگا کہ جیسے وہ پتھر کے دل میں اتر گیا پتھر نہیں موم ہے یہ اس نے یہ مندر دیکھا اور پیچھے پکار کے کہا کہ رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے آج وہ ہی آیا ہے جس کا ذکر تورات میں ہے اور اب وہ دروازہ کھلنے لگا اس لئے کہ روز تو لشکر آتا تھا آج لشکر آیا نہیں آج لشکر آیا نہیں دروازہ کھلنے لگا دروازہ کھلا اچھا روز آنا یہ شور ہوتا تھا کہ مرہب آ گیا اب پتہ نہیں ادھر ہوتا تھا کہ ادھر ہوتا تھا یہ ہم نے تاریخ سے پوچھا نہیں یا تاریخ کو یاد نہیں یا تاریخ نے بتایا نہیں مہرحال جو بھی ہو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ شور کدھر ہوتا تھا یہ لکھایا کہ شور ہوتا تھا کہ مرہب آ گیا یہ لئے کہ کلے والے کیوں شور کریں گے وہ تو آ گیا کے لفظ ہی نہیں کہیں گے وہ تو کہیں گے چلا گیا زبان کے حساب سے جو وہ آ گیا نہیں کہیں گے آ گیا کے لفظ جو بھائی بتا رہا ہے کہ ادھری شور ہوتا تھا کہ مرحب آ گیا وہ مرحب تھا ہی نہیں وہ اس کا بھائی تھا حارس وہ نکلتا تھا روز وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا روز وہ ہی نکلتا تھا لیکن چونکہ اسلحہ بسلحہ لگائے ہوئے ہوتا تھا چہرے پر وہ سب جالی والی لوہے کی لگائے ہوئے اور خود پہنے ہوئے سر کیے ہوئے تو وہ ہی نکلتا تھا لوگ کہتے تھے مرحب آ گیا اس لئے کہ پاپولر نام جو تھا وہ مرحبی کا تھا لیکن اصل میں وہ حارس آتا تھا تو وہ صاحب حارس آیا اور جب حارس آیا تو مولا کے جو دستور ہے وہ میں کلرز کر چکا کہ انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں اور اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور اس کو پلٹ جانے کو کہا وہ ساری گفتگو ہوئی اور اس کے بعد جب وہ کوئی بات نہیں مانا تو تلوار چلی اور جب تلوار چلی تو ظاہر ہے کہ وہ ظرف ظلفقار کا شکار ہوا اور اب قلعے میں خبر گئی جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ حارس تو مارا گیا اب مرحب چلا اصلی والا اب چلا جو اصلی مرحب تھا وہ اب چلا اچھا اتی دیر میں لشکر اسلام بھی آ گیا تھا اتی دیر میں لشکر اسلام بھی آ گیا تھا اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہ اب چلا اور اب جو چلا وہ تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ہر چیز وہ تیک تو واقف تھا مولا سے نام سنے وے تھا اور علی کی وازو کی طاقت کیا وہ عرب میں ڈھنکے بج رہے تھے اس لیے کہ بدر کی لڑائی کی شہرت اہت کی لڑائی کی شہرت خندق کی لڑائی کی شہرت تو اب شہرت تو بامی اروج پہ تھی اس وقت لہذا وہ بھی انتظام سے چلا تو تاریخ بتاتی ہے کہ دو خود پہنے اس میں تلے اوپر دو ذرہ پہنی دو تلواریں لگائیں دو نیزے لیے دو خنجر لگائے اور اس انتظام سے وہ نکل کے آیا مگر خدا کی قسم حیدر کرار کی شرافت ہے نفس میدان جنگ میں جو ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر برسوں بولے آدمی تو کم ہے دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شرافت کا برتا ہو اعلیٰ ظرفی کا برتا ہو یہ بھی قابل تعریف ہے کوئی بری بات نہیں ہے مگر مقام تعجب نہیں ہے لیکن دشمنوں کے ساتھ آلی ظرفی قاتلوں کے ساتھ شرافت مخالفین کے ساتھ نیک نفسیاں یہ حیدر کرار کا شیوہ ہے جو دنیا میں کہیں نہ ملے گا ایک نام ہوتا ہے آدمی کا جو نام ہوتا ہے اس کا جو اس کا نام ہوتا ہے جس سے وہ جانا پہچانا جاتا ہے دفتر میں اس میں اس میں ہر جگہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو پیار سے گھر میں رکھ لیے جاتے ہیں کچھ نام ایسے ہیں جو پیار سے گھر میں رکھ لیے جاتے ہیں وہ نام جو ہیں وہ عام طور سے پاپولر نہیں ہوتے ہیں صرف قریبی سرکل گھر کی بڑی بڑی عورتیں خاندان کے کچھ بزرگ وہ نام لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ نام جو ہے وہ گھرے لیو نام ہوتا ہے جو پیار میں رکھا جاتا ہے وہ گھرے لیو نام ہوتا ہے جو پیار میں رکھا جاتا ہے اس نام سے عام طور سے لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں ان کا عام طور سے وہ رزوی صاحب ہیں رزوی صاحب رزوی صاحب رزوی صاحب تو رزوی صاحب کے نام سے مشہور ہیں ہمیں ایک دوست ہیں دنیا میں کہیں اچھا ان کا گھریلو نام شہزادے تو ظاہر ہے کہ ان کی ماں نے ان کی نانی نے ان کی دادی نے کسی نے پیار میں بچپن میں ان کا نام شہزادے رکھ دیا ہوگا تو جو ان کے بالکل قریبی دوستوں کا سرکل ہے کیونکہ ہم باہر جاتے ہیں جہاں تو ان کے ذر میں ٹھائرتے ہیں اس لئے ہمیں معلوم ہے کہ ان کا گھریلو نام جو ہے وہ شہزادے تو ان کے بڑے بھائی وغیرہ جو ان کو شہزادے کہتے ہیں باقی پورا سماج جو ہے انہوں اور عزوی صاحب کے نام سے مشہور تو ایک تو نام ہوتا ہے اصلی اس سے وہ مشہور ہوتا ہے پوری دنیا میں ایک نجی نام ہوتا ہے مرحب سے مولا علی کے ایک نجی نام کا تعلق تھا علی تو سب جانتے تھے علی تو نام ہی تھا بدر کس نے بھدہ کی علی نے خندق کس نے بھدہ کی علی نے عمر کو کس نے مارا علی نے لشکروں کو کس نے بھگایا علی نے یہ کون آئے ہیں علی ٹھیک صحیح بات بھی ہے غلط بات بھی نہیں ہے لیکن عمر کا تعلق لفظِ علی سے نہیں مرحب کا تعلق لفظِ علی سے نہیں تھا جب یہ پیدا ہوا تھا تو کسی نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو شیر نے پھار ڈالا عربی میں شیر کا ایک نام حیدر بھی ہے اس کی دائیہ جو اس کو ماں کی طرح چاہتی تھی اور پالتی تھی وہ کاہنہ عورت تھی کچھ اس کا حساب ایسا تھا کچھ جانتی تھی اس نے کہا تھا بیٹا سب سے لڑنا حیدر نام کے آدمی سے نہیں لڑنا اب دیکھئے مرحب آیا ہے علی سے لڑنا مرحب آیا ہے علی سے لڑنا دماغ میں اس کے یہ بات ہوگی کہ اس کی کاہنہ نے جو دائیہ تھی منع کیا تھا حیدر سے نہ لڑنا لیکن یہ امپریشن ضرور ہوگا کہ یہ آنے والا بہادر جو ہے یہ تو علی ہے علی دھوکے میں کسی کو قدل کرنا نہیں چاہتے ہیں ہوا عزیزانِ گرامی یہ عجیب و غریب نام ہے عجیب و غریب بات ہے لو کہتے ہیں نام سے کیا ہوتا ہے نام سے کیا ہوتا ہے لفظوں سے کیا ہوتا ہے حجیب بہت کچھ ہوتا ہے علی کے نام سے بہت کچھ ہوتا ہے میدانِ جنگ میں آپ نے بہادروں کو لگتے دیکھا ہوگا خیبر میں بہادروں کی لڑائی سے پہلے ناموں کی لڑائی ہوئی ہے بہادروں کے لگنے سے پہلے نام لڑائے ہیں جیسے ہی دونوں سامنے آئے تو اس نے کہا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں انہیں اپنے نام کا دباؤ ڈالا پہلے انہیں پہلے اپنے نام کا دباؤ ڈالا وہ لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا ہے وہ غلط ہے وہ شیر ویسا نہیں ہے میں نے وہ شیر اوریجنل عربیم پڑھیں اس کا شیر یہ ہے کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں یہی سے شروع ہوتا ہے ہمیں تلوار چلانے والا اور گردنوں سے سروں کو جدہ کر دینے والا ہوں یہ پہلا اس کے رجز کا شیر کا ترجمہ ہے اور جیسے ہی اس نے اپنا نام لیا یعنی ادھر سے آواز کی اس نے مرہب تو ادھر سے جواب دیا میں وہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے ہمیں تلوار چلانے والا ہوں سبان اللہ سبان اللہ ورنہ ان کا نام حیدر بھی ہے یہ زیادہ زیادہ رسول اللہ کے علم میں ہوگی بات حضرت عقیل جانتے ہوں گے حضرت جعفر جانتے ہوں گے یا خاندان کے ایسے ہی بی بی امہ ہانی جو ان کی سبی بہن تھیں وہ جانتی ہوں گی بی بی صفیہ جانتی ہوں گی جو ان کی فپی تھیں بہ یہی لوگ جانتے ہوں گے اور زیادہ پبلک تھوڑی جانتی ہوں گی کہ ان کے نام حیدر ہے اس لئے کہ ماں نے بچپن میں یہ نام رکھا تھا یہ نام ماں کا رکھا وہاں ہے پیار سے اور یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے میاں کریں کیا آپ ٹائم تو سٹھ سے نکل جاتا ہے ٹائم تو بہت ہے مگر مولا علی کے فضائل کے لیے دنیا کی عمر نہ کافی ہے ٹائم بہت کہا ہے کم ہے ٹائم کم ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرضیں گھنٹہ بہو گیا ہے خیر اور کل ہمیں جمل سفین پڑھنا اس کی بڑی فرمائشیں ہیں بڑی صبردست فرمائشیں ہیں اور انشاءاللہ کل زندگی رہی تو سنا ہوں گا آپ کو لیکن آج تو اطلاع کہ جب مولا علی کی ولادت باسعادت ہوئے ہیں تو جو لوگ کربلا و خیرہ زیارت ہو گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج بھی مہدستور ہے کہ ایک کپڑ ہوتا ہے اس میں بچوں کو لپیٹ کے اور دوری ایسی ہوتی ہے اس میں بات دیتے ہیں جب وہاں کے بچے بھی ایسے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ اس میں بنے لٹے رہتے ہیں وہ یہاں کے بچے ہوں تو ادھم کریں وہ نہیں کرتے ہیں اس کو عربی میں قیمات کرتے ہیں ہم نے بھی سفر میں زیارتوں کے دوران وہ ایسے بچے دیکھیں وہاں عربوں کیاں کیوں ماں ان کو ہمیں لپیٹ دیتے ہیں تو یہ بڑا پرانا رواج ہے وہاں تو سرور کائنات بیٹھے تھے جناب بیوی بنت حسد لے کے آئی تھی وہاں سے خانہ کعبہ سے تو بچے کو ایک قیمات میں لپیٹا انہیں ایسے کیا وہ دوریاں ٹوٹ گئیں انہیں دو قیماتوں میں لپیٹا دوریاں ٹوٹ گئیں تین قیماتوں میں لپیٹا حرارت کیا ایسے دوریاں ٹوٹ گئیں اور اس کے بعد پھر ایک مصری کپلے قیمات ملے پیٹا چمڑے کا قیمات تھا تو ان کا چچی آپ اس کے ہاتھ باندھیے نا جس کو اللہ نے آزاد کیا اور اسی کے بعد انہیں آزاد ہاتھوں سے رکھ کے وہ ساپ کو رکھو دیا تو ماں نے کہاں کہ یہ تو حیدر ہے یہ ماں نے نام رکھا پیار سے ظاہر ہے کہ ماں نے کلیجے سے لگایا ہوگا پیار کیا ہوگا اور اس کے بعد کہاں ہوگا یہ میرا حلال تو حیدر ہے اب آپ اس کو پھرابرنا ان کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں گویا اس زبانے میں اردو کی زبانے میں زمان میں یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ماں نے اس کو کلیجے سے لگا ہے یہ تو شیر ہے لیکن اب تو حیدر ہمائی کیا شیر کے معنیوں میں استعمال نہیں ہوتا نا لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آگا ماں نے کلیجے سے لگا ہے کہا عربی میں یہ تو شیر ہے تب یہ ماں کے رکھا وہ نام تھا کہا میں وہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے خوشیار ہو گیا کہ یہ وہی آگیا آج اب اس پر دوسری ضرب لگائی کیا کہ پلٹ جائے پلٹ جائے ہم دوسرے لڑنا نہیں چاہتے دوسرے جھگڑا کرنا نہیں چاہتے پلٹ جائے جب یہ سنا دیا کہ حیدر ہوں تو اب سمجھ گیا کہ یہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا کہ آج میں مارا جاؤں گا آج میں مارا جاؤں گا میری خیر نہیں ہے میرا وقت پورا ہو گیا اللہ ہری شرافت دیکھیں یہ ہے شرافت انہ اس میدانے جائے کہا پلٹ جائے میں تس سے لڑنا نہیں جاتا پلٹ جائے انہوں نے کہا نہیں پلٹوں گا نہیں کہا کیوں نہیں پلٹے گا پلٹ جائے کہا اورتیں ہسیں گی ہم اچھے اچھو سے تو یہودی اچھے علاوات بھائید محمد بھائید کہاں بھائید نہیں پلٹتا ہے تو لڑید ہے کہاں یہی تو ہوگا اب ڈیگ اب آر کر نے ایک وار کیا دوسرا وار کیا بروایتیں تیسرا وار کیا اور جب وہ دو یا تین وار کر چکا یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ لاؤں یہ کتاب کی لکھی پڑھ لاؤں کہ دو وار کیا اس نے یا تین وار کیا اس نے اس میں الگ الگ کتاب بارال دو وار تو ضرور اس نے کیے اب تین بھی کیے یہ بھی بات انہیں لکھا ہے بہت جو بھی ہو دو وار کیے یا تین وار کیے اس کے بعد فرمایا کہ میرے وار کو رو عزیزان اگرامی مولا کی لڑائیاں تو میں نے آپ کو بہت سنائیں لیکن یہ تیغہ حیدر کرار ہے اس کی صفائی دیکھنا آسان نہیں ہے ہر ایک کے بس میں ہے اس لیے کہ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو آیات آلی سے لڑنے ہیں یہ دو در ہیں دو تلوار ہیں دو نائزے دو خود دو ترکش دو تمکمانے ہر چیز ڈبل لے گیا آیات آلی کے مقابلے میں بتاریخ لکھتی ہے کہ جب آلی نے کہا کہ میرے ذرک کو سمحال تو ایک مرتبہ رکابوں پہر جمع کے اوچھے ہوئے اور اگراز الفقار چمکی چونکہ میرا مولا امام عادل تھا سکنڈوں میں ایک مرحب کے دو مرحب امام عادل تھا آپ گزا گزا در مکن اوچھے ہوئے سکنڈوں میں آپ گزا Traffic آپ گزا کے دو مکن стороны آپ گزا کیا آپ گزا کی серд grabbed آپ گزا کیا آپ گزا کیا ہر چیز کیا نائزل جن کی نظر جھپک گئی ان کا منظر رہ گیا ان سے یہ ذنفقر یہ ذناللہ ہی ہے دیکھ رہے ہیں ہر ایک کی بس کی بات ہے نہیں ہمارے ہم دو تھے جلدی سے ان نے بھاگ کے اندر قلعے کا دروازہ بند کیا جلدی سے قلعے کا دروازہ بند کیا ان نے اس لیے کہ ان کی ساری طاقت ختم ہو چکی تاریخ بتاتی ہے کہ حیدر کرار نے ایک دفعہ جا کے اتھر سے خندق کو جسٹ پکا کے پار کیا ہزار گئے بائیں ہاتھ لوہے کے اندر اتر گیا ہاتھ یہ یداللہ ہے جٹکہ دیا فیبر کا دروازہ حیرت نہ کیجئے گا مدرول اجائب ہے اب ادھر لشکر میں عید ہو گئی اس لیے کہ اس میں بڑی دولت یہودیوں کی جمع کیوی دولت سب اس قلعے میں مولا علی خندق کے ادھر کھڑے ہیں لشکر خندق کے ادھر ہے دروازہ ٹوٹ چکا ہے اب وہ زنجیریں زنجیریں سے ٹوٹ گئیں اب یہ چھوٹا پڑ جائے گا خندق کے ادھر ہے اب لوگ حضرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آئیں کیسے مال اندر بہت ہے بہت تو مولا علی دیر تک ان کا اشتراب دیکھنا پائے اور دروازہ کھیچ کے ایک طرف سے ہاتھ پر روکا ایک طرف سے ادھر زمین کی طرف لگایا راستہ بن گیا خواہو بھئی آہو کہاں تک انہوں حضور گھنٹوں کا معاملہ ہے ہمیں ہاتھ جھوڑ کر رہا ہوں مولا ایک خاص موقع پہ ہاتھ ذرا ترشا کر دیجئے ہاتھ ہی تو ہے ذرا جھولا کھا گیا ذرا ترشا کر دیجئے پھر اس ہاتھ کو بائیت کے لیے کوئی نہیں بھولائے گا خواہو بھولا 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 محمد خواہو بھولا 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 اللہ کل انشاءاللہ جمل اور فین کی تاریخی لڑائیاں پر ہوں گا زندگی رہی ہے در تو لیکن آج ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ ہم غلمانِ حیدرِ قرار اس بات کے لئے بدنام ہیں آج کل خیبر خندق پہتے ہیں ہوا ہوا کے لئے پہتے ہیں قوم کے فائدے کا خیال نہیں ہے علی کے فضائل کے مقابلے میں فائدہ سوچنا بڑی یہودی فکر ہے لڑائیاں وڑائیاں ہم نہیں پہتے ہیں ایک تو اس لئے پہتے ہیں کہ ہمارے بچے علی کی فضیلت و افضلیت و حمیت سے واقف رہے ہیں یہ ہمارا ڈیفینس ہے دوسری بات اس لئے پہتے ہیں واہ ہوا جو ہوتی ہے ہم واہ ہوا کے لئے پہتے نہیں ہیں دیکھئے نہ پبلک سے ہم نے کہا کہ دیکھئے ہم مجلے سے تو پانچ پڑھیں گے مگر آپ واہ ہوا کیجئے گا جس سے کہاؤ بتا دیجئے نہ تقریزہ صاحب سے وعدہ کرتے وقت کہا کہ آپ پبلک سے کہیے گا واہ ہوا خوب کرے جب ہم پڑھیں گے اور نہ نہیں پڑھیں گے تو ہم نے آپ سے یہ کہا نہیں کہ آپ واہ ہوا کیجئے آپ واہ ہوا کرتے ہیں تو ہماری صورت دے کے واہ ہوا نہیں کرتے ہیں منہ جیسے ہی گاڑی سے اتریں ویسے ہی واہ ہوا شروع ہو جائے واہ ہوا ہوتی ہے ہمارے اوپر نہیں واہ ہوا کرتے ہیں علی کی فضیلت پر تو یہ واہ ہوا جو ہے یہ ہمارے کھاتے میں اس کا اندراج نہیں ہوتا ہے اس واہ ہوا کا اندراج ہمارے کھاتے میں نہیں ہوتا ہے ہاں ہم کوئی اچھی شروعانی پہن کے آئے آپ پہنے بہت امدہ ہے یا کوئی مثلاً امدہ گھڑی لگائیں آپ پہنے بہت اچھی لگی ہے گھڑی آپ کو وہ الگ بات ہے وہ ہمارے کھاتے میں جائیں گے مگر یہ جو واقعات پر واہ ہوا ہو رہی ہے زور سے یہ مولا علی کے فضائل سن کے ان کے چاہنے والے واہ ہوا کر رہے ہیں اس واہ ہوا کی محرک محبت ہے تو اب واہ ہوا پہ اعتراض نہ کیجئے محبتِ علی پہ اعتراض کیجئے کہ کیوں ہے قابل اعتراض بات اگر ہے تو یہ ہے کہ اس مجمع کے دل میں محبتِ علی کیوں ہے تو وہ کسی کے بس مفہ نکال دو محبتِ علی نکل جائے واہ ہوا نہیں ہوگی مجمع اٹھ اٹھ کے چلا جائے گا آنے والا مجمع بھی اٹھ اٹھ کے مو بنا بنا کے چلا جائے گا جو مجمع آ رہا ہے سن رہا ہے واہ ہوا کر رہا ہے یہ صرف مولا علی کی محبت کی بنیاد ہے اور کچھ نہیں ہے یہ عمل پر نہیں پڑھے کوئی ایک ساری عمل کی بنیاد علی ہیں اس کے موقع بہت ساری پڑھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے ہیں نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی مخالفت ہے نہ کوئی اعتراض ہے لیکن اس پر کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں یہ بات قابل ہے غور اور پھر اس کے آنے ہم نے لڑائیاں پڑھتے ہیں تو لڑائیاں تو ہم نے بہت سے پڑھیں پانی پت کی لڑائیاں ہیں بکسر کی لڑائی ہے ہندوستان میں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں بیٹل آف واترلو ہے ہسٹاریکل لڑائی ہے بیٹل آف واترلو یہی طریقے سے فرز گریٹ وار سکنڈ گریٹ وار پر سیکلہا کتاب ہے اب کہیں چلے جائے گیے اور بڑی انٹریسٹنگ اور بڑے دلچسپ قصے اور بڑی مطلی ایسی قصے کہ جو بڑی سنیں تو لوگ گھنٹوں سنتے رہے لیکن یہ سب کچھ نہیں پاکتے ہیں تو خیبر خندق کیوں پاکتے ہیں خیبر خندق نہیں ہے یہ فضائل ایلی کے قصیدے کے دو شیر ہیں تو ہم فضائل ایلی کا قصیدہ پڑھنا ہے اب آپ کو پریشانی ہے تو اپنے عقیدے کو جٹھو گی تو عزیدان اگرامی یہ ہے فاتح خیبر کہ جس نے عزت اسلام رکھ لی اور اس وقت سے لے کہ آج تک شاہ قلبیر اور شاہ خیبر شکان اور ان الفاظ سے میرے مولا کو یاد کیا جاتا ہے اور بھئی جس کے آدمی کی کامیابی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہی ہے ہر ایک آدمی اپنے اچیومنٹ بیان کرتا ہے اور اپوزیشن جلتے ہی ہے تو یہ ہے وہ بہادر خانانہ اور اس کے بعد جب زڑائی ختم ہوئی اور خیبر کے قیدی اصیر ہو کے رسول اللہ کے سامنے آئے تو اس وقت سرور کائنات نے بھی ایک عالی مثال قائم کی اسلامی جہاد مرد کی بہن صفیہ جو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد زوجہ رسول بنی اور امو المومنین صفیہ کے نام سے یاد کی گئی ان کو حضرت بلال جو رسول کے بڑے چہیتے موزن تھے ادھر سے لائے تھے جہاں مرحب کی مہیت پڑی تھی تو ان کے چہرے پر پڑی عجیب پہفیت تھی غیر معمولی تو رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے تو کسی نے کہا کہ حضور بلال اس نے ادھر سے لے آئے کہ ان کے بھائی کی مہیت پڑی تھی تو رسول رحمت سے یہ بات بری لگی بلال جیسے چہیتے صحابی سے کہا مآقصہ قلب و قیابی داری بلال کتا سخبیل ہے تمہارا نہیں بہن کو ادھر سے لاتے ہیں کہ بھائی کی مہیت پڑی اور اس کے بعد بی بی صفیہ سے کہا کہ چونکہ تم سردار کی بیٹی ہو سردار کی بہن ہو تم جا سکتی ہو تمہارا کوئی پابندی نہیں ہے تو میں اس کو عام قیدیوں سے الگ کر کے بٹھاؤ اچھی جوان اس اخلاق اسلامی کا اثر اتنا پڑا ان کے اوپر کہ انہیں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے تھوڑے دنوں بعد رسول اللہ خیبر ہی میں تھے کہ انہیں پیغام بھیجا کہ آپ نے میرے متعلق یہ فرمایا تھا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور سردار کی بہن ہوں تو فرمایا ہاں میں نے کہا تھا اور میں آج بھی وہی کہتا ہوں میں نے کہا تھا بے شک مجھے انکار دیئے جو اس دن کہا تھا وہی آج بھی کہتا ہوں تو انہیں کہا کہ اگر آج بھی وہی آپ فرما رہے ہیں تو اب میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میری تمنا یہ ہے کہ جب میں حالت کفر میں سردار کی بیٹی تھی اور سردار کی بہن تھی تو حالت اسلام میں سردار ہی کی زوجہ بن کے بھی رہوں اس طریقے سے انہیں اپنا رشتہ رسول کو بھیجا جو وسط اخلاق رسالت کو دیکھتے ہوئے قبول کر لیا گیا اور اس طرح وہ امہات مومنین کی فہرست میں شامل ہو گئے مزیدہ نے کہا امی یہ واقعات ہمیں بات کی تاریخ میں خون کے آسر ہو جاتے ہیں یہ بہادری کے واقعات اور یہ عظیم اخلاق کے مظاہرے صرف آل رسول کے علاوہ رسول و آل رسول کے علاوہ قیدیاں اور گرانے میں نبی مجلس یعنی تقریر تو میری کل بھی ہوگی مگر کل مسائب نہیں ہوں گے اس لئے کل شب مسررت ہے شب عید آزم غدیر ہے اور پرسوں کا دن اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم دن ہے یہ دن بہت سی جگہ محفلیں ہوں گی قصیدہ خانیاں ہوں گی اور یہ ہمیں پپو جناب بیٹھے ہیں ان میں ہم سے کہا ہے کہ اعلان کر دی جگہ بارہ بچ دن کو آسپ الدولہ کے مبارے میں یہ اعلان غدیر کریں گے تو بارہل میں نے ان کا اعلان کر دیا بچارے خود بھی اعلان کریں گے مگر میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ اعلان کر دی جگہ وہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اعلان کر دوں بھئے اصل میں تو اعلان وہی ہے تبلیغ بھی وہی ہے اعلان بھی وہی ہے تو اعلان کا اعلان کرنا ہے بس اور کیا ہے بہت دیا تو کل مسائب نہیں پڑھے جائیں گے کل کی محفل مولا غدیر کے فضائل پہ تمام ہوگی لہذا جہاں فضائل میں فرمائشیں ہیں امام مسائب میں بھی فرمائشیں ہیں اور بہت دن سے ہمارے بھائی تقیدہ صاحب کی فرمائش یہ تھی کہ امام حسین کا جہاد سماؤ طاقت تو مجھ میں اب اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح مانے میں اس کو حق ادا کر سکوں لیکن پھر بھی ان کی فرمائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس بات کی کوشش ضرور کروں گا کہ تاریخ کے اس عظیم جہاد کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں جس کی مثال تاریخ آدم و عالم میں نہ اس کے پہلے تھی کوئی اور نہ اس کے بعد مولا علی کے جہاد صبح قیامت تک یادگار رہیں گے مگر نہ مولا علی کبھی تین دن کے بھوکے لڑے نہ مولا علی کبھی تین دن کے پیاسے لڑے نہ مولا علی نے اپنے عزیزوں اور دوستوں کی لاشیں اس طرح دیکھیں نہ مولا علی کے گھر کے مخدرات اسمد و طہارت اس کناہ بے سہارہ تھے جو حسین پہ گزر گئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو علی تھے وہی حسین تھے فرق نہیں تھا کہ علی کے فضائل جتنے بھی پڑھے جائیں ان لوگوں کی حد سمجھنا عقل انسان سے باہر ہے ان کی حد سمجھنا عقل انسان سے باہر ہے اس لیے کہ تاریخ جو لکتی ہے کہ صبح آشور سے عصر آشور تک کی لڑائی جو ہوئی وہ خود تاریخ جہاد میں ایک یادگار کی حصیت رکھتی ہے اس لیے کہ بہتر بھوکے پیسے جن میں چھا مہینے کا بچہ بھی گنتی میں شامل ہو اور جس میں تیرہ برس کا کمسن لڑکا بھی گنتی میں شامل ہو اور جس کے اندر گیارہ برس کا ایک بچہ بھی شہدہ کی فیرست میں ہو اور جس میں اسی اسی سال کے ضعیف العمر بڑھے بھی ہوں لاکھوں کی مسلح آرمی کے مقابلے میں کتی دیر ٹھہر سکتے ہیں آپ کسی بھی فوجی سے پوچھئے کسی میدان جنگ کے ماہر سے پوچھئے کسی سے پوچھئے اور وہ بھی ہتیلی جیسے کھلے میدان میں ہو کسی محفوظ ٹھکانے پر نہ ہو کسی ایسے پہاڑی کیو میں نہ ہو کہ جہاں سے وہ حملہ کر رہے ہیں دوسرا ان کو حملہ نہ کر سکتا ہو لیکن یہ جہاد کربلا کا موجزہ ہے کہ صبحوں سے لے کے عصر تک کربلا کے میدان میں تلوار چلتی رہی ہے اور جب عصرِ آشور کو حضرت علی ازغر بھی دفن ہو گئے اور امامِ عالی مقام سیدانیوں سے بھی رخصت ہو لیے اور وہ سبرازمہ مرحلہ بھی گزر گیا کہ در خیمہ پر بیٹی کو پیار کر کے رخصت کیا اور وہ دلخراش منظر بھی نظروں نے دیکھ لیا کہ جو رکاب عباس تھامتے تھے آج زینبِ کبرہ وہ رکاب تھامے کھڑی ہیں اس لیے کہ عباس دریہ پہ آرام کر چکے ہیں اور غم و علم اور صبر کے ان مرحلوں سے گزر کے حسین آگے بڑھے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ چہرہِ اقدس چودمی رات کے چاند کی طرح جمک رہا تھا امامِ عالی مقام کے چہرہِ اقدس پر وہ جمال تھا کہ معلوم ہوتا ہے ایسے چودمی کا ماہِ کامل جمک رہا بڑے اتمینان و اعتماد کے ساتھ مہدانِ جہاد میں گھوڑے کو آگے بڑھایا اور چہرہِ اقدس کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ شہسوار تین دن کا بھوکا بھی ہے یہ تین دن کا پیاسا بھی ہے اس نے عزیزوں اور دوستوں کے داغ بھی اٹھائے ہیں یہ بھائیوں کی مہیتوں پر ہویا بھی ہے یہ بھتیجوں اور بھانجوں کے جنازے لائے بھی ہے یہ ابھی تھوڑے دیر پہلے اپنے جوان بیٹے کی مہیت لے کے آیا تھا ابھی ذرا دیر پہلے اس نے اپنے بچے کو تہہ خاک چھپایا تھا ابھی ذرا دیر پہلے اس نے اپنی چھوٹی سی بچی کو پیار کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت کیا تھا اس نویت کی کوئی قیفیت چہرہ اقدس پہ نہ تھی جنگی باجے زور زور سے بج رہے تھے کربلا کے میدان میں قیامت کا شور تھا گھوڑے کو آگے بڑھایا ہمارے ساتھ سامنے تھا چترے ذر لگا تھا ذرنی کمر غلام کھڑے تھے فوج چاروں طرف سے اس کو اپنے گھیرے اور حفاظت میں لیے تھی آگے بڑھ کے آواز دی کہ سرے ساتھ میں جس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں حسین کی آواز گونجی اور ہر ایک آدمی نے سنا کہ حسین کیا فرما رہا ہے وہ ذرا آگے بڑھا فرمایا میدان میں تبلے جنگی کی آواز بہت ہے جنگی باجے جو بج رہے ہیں ان کو خاموش کرا دے ان نے اشارہ کیا جنگی باجے رک گئے وہ دہل جو بج رہے تھے وہ رک گئے اس کے بعد فرمایا کہ ابھی بھی میدان میں موٹوں اور گھوڑوں کی آوازیں بہت ہیں ان کو بھی چھپ کر دے تو اس نے وہاں سے پکار کے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے باجے تو میں رکوا سکتا تھا لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان کو چھپ کر دوں تو فرمایا صحیح کہا تونے یہ بے شک تیرے بس میں نہیں ہے اچھا تو یہ میرے بس میں ہے میں ان کو چھپ کیے دیتا ہوں یہ کہہ کے دست مبارک اٹھایا اور انگوشت شہادت سے ایک اشارہ کیا جیسے جیسے حسین کے ہاتھ کو حرکت ہو رہی تھی ویسے ویسے کربلہ کے میدان میں سنناٹہ پھیل رہا تھا ہاتھ کی گردش تمام ہوئی اور کربلہ کے میدان میں کوئی آواز نہ تھی جب بلکل سنناٹہ چھا گیا تاکہ اتمام حجت کی منزل ہے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے سنا نہیں تو فرمایا ساتھ کے بیٹے یہ بتا کہ مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے دیکھیں یہ تلوار چل رہی ہے سارے لوگ امام کے معموم ہیں لہذا اب تک جنہوں نے تلوار چلائی اجازت امام سے چلائی ہے کیونکہ یہ مسلمان نہ صحیح مگر کہتے اپنے کو مسلمان ہیں لہذا امام کس سے عزم لے سوائے خدا کے اور کوئی امام کو عزم نہیں دے سکتا ہے یا رسول موجود ہوں تو رسول موجود نہیں ہے علی ازن رسول سے لگتے تھے تو اب اللہ ازن دے حسین کو تو حسین لڑیں کہا ساتھ کے بیٹے یہ بتا مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے تو وہ لئین اپنی رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا انہیں وہاں سے پکار کے کہا یا حسین بغزن لے بی اے حسین تمہارے باپ کی عذابت میں تم سے لڑ رہا ہے سارے مجھ میں نے یہ بات سنی اور جب سارے مجھ میں نے یہ بات سن لی تو حسین کو اللہ کی طرف سے حکم جہاد مل گیا چوکر ملا حدیث رسول ہے وَبُغْضُ کا کفر وَنِفَاق یا علی تمہاری عذابت کفر ہے یا نفاق ہے اور اللہ نے رسول کو حکم دیا ہے یا ایوہر نبی جاہد الکفار والمنافقین وَغْلُوْ زَلَحِم اے نبی جہاد کیجئے کفار و منافقین سے اور شدت پر اتھی ان پر تو اب حسین نائب رسول کی حیثیت سے اللہ کے حکم کے مطابق کفار و منافقین سے جہاد کی حقدار ہیں اب اس کے بعد کچھ نہ فرمایا فرمائے ٹھیک ہے میں اکیلہ رہ گیا ہوں اس سے دستور عرب کے مطابق لڑو دستور عرب یہ تھا کہ جب کوئی اکیلہ میدان میں آتا تھا تو اس کے سامنے ایک آتا تھا جشکر سے کوئی نکل کے آیا اس کی لاش پڑی تھی دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا پاچمہ آیا چھٹا آیا ساتمہ آیا پتہ نہیں کتنے آگئے اور لاشیں جب بہت سی ہو گئیں تو سین تھوڑا آگے مڑھ گئے کہا جلدی جلدی آؤ وقت کم ہے یہاں تک کہ دو دو کر کے آئے اور دونوں کٹنے لگے اور پچ پچ کر کے آئے اور پچ پچ کٹنے لگے جب یہ صورتحال ہو گئی تو ایک مرتبہ عمر سعید اپنے گھوڑے پر پھر اوچا ہوا اور اس نے آواز دی حاضر اپنو انزہ البتین حاضر اپنو قطال العرب یہ انزہ البتین یہ قطال عرب کا بیٹا ہے یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا تم میں کوئی پلٹ کے اپنے گھر زندہ واپس نہ جا سکے گا اگر اس کو مارنا ہے تو سارا لشکر مل کے ٹوٹ پڑو جب دستور اسلام پا مال ہو رہے ہوں تو دستور عرب کیا چیز ہے رابی کہتا ہے کہ لشکر سمندر کی لہروں کی طرح حسین کے اوپر بڑھنے لگے ایک مرتب حسین جہاں پہ کھڑے تھے وہاں سے ذرا سا پیچھے ہٹ کے لشکر کے بائے کنارے پہ حملہ آور ہوئے اور اس کو لشکر کے دہنے کنارے پہ پلٹ دیا اور اس کے بعد دہنے کنارے پہ حملہ آور ہوئے اور اس کو بائے کنارے پہ پلٹ دیا اور اس کے بعد آستینیں الٹے ہوئے تھے سب خص کے قبع پہنے ہوئے تھے دس چودویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا کونیوں سے خون جاری تھا خلب لشکر پہ جو حملہ کیا تو ایسا لگا کہ جیسے بھوڑ دھوکا شیر بھیڑیوں کے گلے پر ٹوٹ پڑا ہے حسین تلوار چلاتے ہوئے لشکر میں جا رہے تھے اور کبھی کبھی تلوار نیام میں رکھ لیتے تھے ادھر ادھر کھڑیوی فوجوں کے سر ٹکراتے ہوئے گزر جاتے تھے اور لاشوں کے امبار لگ جاتے تھے اور راوی کہتا ہے میں ایک بلندی پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ فوجوں کو ان کے سردار للکار رہے ہیں اور سمندر کی موجوں کی طرح فوجوں حسین پر ٹوٹ رہی ہیں مگر حسین ایک ماہر پیراک کی طرح فوجوں کے اندر آرام سے یوں ٹہل رہے ہیں کہ ان کی تلوار ان کے سر کے گرد ایک حالہ بنائے ہوئے ہیں حیزہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ایک بجلی ہے جو حسین کے سر کے گرد کوند رہی ہے اور اس سے انسانی سر اور ہاتھ اور جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں اور کسی کا وار حسین کے اوبار چل نہیں پاتا اور ایک دباہ تلوار کو تول تول کے حملے کرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو بھی مات ڈالا تم نے میرے علی اکبر کو بھی مات ڈالا ارے تم نے میرے قاسب کو بھی مات ڈالا پوری فوج میں اتری ہے نشان زمین پا پڑے ہیں سردار ادھر بھاگ رہے ہیں لشکر ادھر بھاگ رہا ہے حسین نے ایک مرتبہ آخری بار تلوار تول کے جو حملہ کیا تو مقام نخیلہ تک فوجوں کو بھگاتے لیے چلے گئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہاں سے پلٹے اور پلٹتے ہوئے تیز گھوڑا دولاتے ہوئے دریا کی طرف آئے لوگ سمجھے پیاس کی شدت ہیں اب دریا پا پانی پینے جا رہے ہیں مگر حیرت ہوئی جب دریا سے کچھ پہلے گھوڑے کو لو روکا رکابوں پر زور دے کے اوچھے ہوئے جیسے کسی کو دیکھنا چاہتے ہوں آواز دی ابباس تم نے بھائی کی لڑائی نہ دیکھی یہ کہہ کے پلٹے تلوار کو نیام میں رکھا سر کو جھکایا مناجات شروع کی الہی و سیدی و مولای